السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی سیرت کا مضمون پارٹ نمبر نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تھے جب بغرز تجارت قافلے کے ساتھ شام تشریف لے گئے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے راستے میں یعصد عبداللہ بیمار ہو گئے بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو عبدالل متعلیم نے دریافت کیا تو وہ عبداللہ کہا رہے گئے قافلے والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے اپنے نانحال بنی نجار میں مدینہ منورہ ٹھہر گئے عبدالل متعلیم نے فورا ہی اپنے بڑے بیٹے حارس کو مدینہ منورہ روانہ کیا مدینہ منورہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے حضور کے والد کے انتقال مدینہ منورہ میں ہوا ہے ایک مہینہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں ہی نابیغہ کے مکانے میں دھون ہوئے حارس نے واپس آ کر عبدالل متعلیم اور مکہ والوں کے اطلاع دی کہ بھی عبداللہ تو بیمار ہو گئے آگے شام جاگی نہیں سکے اور مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا وہی دفن ہو گئے تو مکہ والوں کو اور عبدالل متعلیم کو بہت ہی افسوس ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترم آ کے پیچ میں تھے جب آمنہ کو اطلاع ہوئی تو آمنہ نے بھی بہت غم کا اظہار کیا اور کہا کہ بیمارا بچہ یتیم ہو گیا جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو ان کے عمر اٹھارہ سال کی تھی حافظ آسطلہ نے فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ عبداللہ کے انتقال انتقال کے وقت میں ان کے عمر اٹھارہ سال کی تھی جب انتقال ہوا تو ظاہر بات ہے اگر ورثہ تقسیم ہوگا تو عبدالمتعلق نے ورثہ کا حساب کتاب کیا تو انتقال کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے انتقال کے وقت میں ان کا جو ورثہ نکلا پانچ اوٹ اور چند بکریاں اور ایک باندی جس کی کنیت امی احمد اور نام برکت تھا یہ چیزیں ترکہ میں چھوڑی اور یہ چیزیں آمنہ کھولا کر دے جی گئی یہ تمہارے شہر کا ورثہ ہے وہ دیکھتے رہی کہ نوٹو کو کیا کروں گی بکریاں تلبتہ کام آ جائے گی لیکن نوٹو کو چرانا ان کو پالنا ان کو رکھنا اور میں حمل سے بھی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیٹ میں ہی تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کے وقت قریب آتے گئے بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا پڑھ لیجے میرے ساتھ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد بن عبداللہ القائم بحق اللہ یہ جتنی بھی تفصیلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی یہ میری کتاب بکھر موتی جلد تیرہ میں دیکھ لی جائے جو نہیں آ رہی ہے انشاءاللہ قریب میں اور اگر وہاں نہ ملے تصیرت مصطفیٰ زرقانی حسابہ وغیرہ میں بھی دیکھ لی جائے اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے لے کہ توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان آمین الحمدللہ